بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں شبنم کیک این کزین تو آج میں بنانے والی بہت ہی مزیدار سی دھابا سٹائل مونگ مسور کی دال تو آپ اس طریقے سے بنائیں جانے بہت ہی یمی بنے گی تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پیشو ککر میں بنا رہی ہوں میں تو میں نے لے لی ہے ڈیر پاو مونگ مسور کی دال جسے میں نے ایک گھنٹہ بھکو دیا تھا اور اسے دھو کے اچھے طریقے سے میں نے کوکر میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس میں 4 گلاس کے اکڑے پانی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک عدد پیاز پیاز میں نے میڈیم سائز کیلées تھی اسے میں نے باریک کاٹ لیا ہے اسے ایڈ کر دیا ہے دو ادر ڈیمارٹر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لہسن اور ہریمیچو کا پیس ایک چھمچ ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دھنیا پاورڈر 1 تیبل سپون 1 تی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور 1 تی سپون گرش چیلی ایڈ کر دیں گے اور 1 تی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے half تیبل سپون سالٹ سالٹ ہم کم ایڈ کریں گے کیونکہ ہم اس میں چکن کنور کی ٹکی بھی ایڈ کر رہے ہیں ایک ادھر ڈالی ہے میں نے چکن کنور کی ٹکی اب میں اس کو پریشر لگا کر رہ دوں گی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو اس کی کنڈیشن چیک کرواؤں گی چلیں جی بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں بیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم دال چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں زبردستی دال کو کھو چکی ہے اس کے اندر جو ہم نے انگریڈنس ایڈ کیے تھے وہ بھی تمام میش ہو چکے ہیں اور دال بھی بہت زبردست سی میش ہوئی ہے تو اب ہمیں اسے اور کھو کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم سالہ پاورڈر وان ٹیبل سپون بزار میں جو آپ دال چاول کھاتے ہیں بلکل وہی دال میں نے آپ کو گھرمے بنانا سکھائی ہے تو یہ دال آپ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں اب ہم ترکہ تیار کر لیتے ہیں ترکے کے لیے میں نے ہاف کپ آئل میں دارہ حدد دال گول میچے اور لیسن چوب کر کے میں نے ایڈ کر کے اسے براؤن کر لیا اور اب میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے زیرہ زیرہ ایڈ کرنا ہے جب یہ دیکھیں کتنا پیارا سا براؤن ہو چکا ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو ترکے کے آنے لگی ہے تو آپ نے یہی ترکہ لگانا ہے اس دال پر دال کے اوپر ہم ترکہ لگا کر دھک کر ایک منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو ترکے کا ارومہ ہے وہ دال کے اندر آجے بہت ہی پیاری سی خوشبو اور فلیور ڈویلپ ہو جاتا ہے ترکہ لگا کے جب آپ ایک منٹ تک ڈھکن ڈھک کے رکھ دیتے ہیں جلیں جی اب میں ڈھکن ڈھک دیتی ہوں دال ریڈی ہے اب ہمیشہ ڈی شاؤٹ کر لیتے ہیں ہم اس دال کو سرف کریں گے رائس کے ساتھ جب بھی یہ دال بنائیں تو آپ اسے رائس کے ساتھ سرف کریں چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن یہ دال سپیشلی رائس کے ساتھ ہی بنائی جاتی ہے تو بہت ہی مزیدار سا فلیور ہوتا ہے اس دال کا اور رائس کے ساتھ جب کھایا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ مزیدار لگتا ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں آپ کے لائک کرنے سے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہے میں نے دل کرتا ہے کہ میں اور بھی بہت اچھی سی ریسپیز لے کے آؤں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل جائے کرے گا تو پلیز 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 لائک سبسکرائب اور شیئر اور نیکس انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی نئی ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ